مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے دنیا چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے ابھی انڈیا اور چائنہ جیسے ان کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے تو اب اس طرح کے ممالک جو چھوٹے ہیں وہ ذرا اپنی کو اٹریکشن کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک چیز کا کلیر کر دوں کہ ہندوئزم جو ہے نا یہ دنیا میں فسادات پھیلا رہا ہے لیکن ان کی جو پاپلیریٹی ہے وہ ان کے جو حکمران ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کی بیس پہ ہے دیکھ لیں سیول دیکھ لیں جو بھی دارہ دیکھیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں اس لیے وہ دنیا میں اپنا وہ پیسے کے بلبوتے پر اپنی تعریف کروا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اسلام کو اپنانا چاہیے کم سے کم ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم اسلام کو اپنائیں لیکن آپ نے جو ہندوئزم کے بارے میں بات کی ہمیں تھوڑا سا کسی بھی ریلیجن کے بارے میں برا کہنے سے پہلے سوطفہ سوچنا چاہیے ہم اگر یہ کہیں گے کہ ہندو اچھے نہیں ہندو برے ہیں یا عیسائی اچھے نہیں وہ برے ہیں تو اس سے ہمارا برا ایمپیکٹ پڑے گا اگر آپ کسی کو برا کہیں گے کوئی آپ کو اچھا نہیں کہے گا آپ پڑے لے کے لوگ مطلب کٹھے ہوئے ہیں ہندوئزم برا نہیں ہے تو اب اس طرح کے ممالک جو چھوٹے ہیں وہ ذرا اپنی کو اٹریکشن کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں تو ویلیوز ہم ایک ہزار سال تک ان کے ساتھ رہے ہیں ہمیں پتا ہے بلکہ ہم خود میں خود راج خود ہوں ایک کسی وقت ہمارے بھی بڑے ہندو تھے تو اگر ویلیوز ایسی ہوتی تو ہم مسلمان نہ ہوتے ہمارے بڑے تو یہ چیزیں ہیں کہ اصل میں جب جو ملک اوپر جا رہا ہے جس کی اکانمی بوسٹ کر رہی ہوتی ہے تو لوگ ہماری بھی ہوتی ہے توجہوں کہ ہم لوگ بھی جائیں جی امریکہ اوپر جا رہا ہے تو ہم وہاں کے ویزے لیں تو یہ یہ ہے مطلب آپ کی چڑھتے سورت کو سلام ہے ویلیو کو سلام ہے جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے کوئی فینانشل معاملات ہوں گے انڈیا کے ساتھ اس وجہ سے شاید انہوں نے بیان دیا مطلب آپ کی ویلیوز چینج ہوگی وقت کے جو تینکنگ تھی وہ چینج ہوگی ہر چیز کو لے کے اب دنیا کا جو سب سے بڑا مزہب ہو چکا وہ پیسہ ہو چکا وہ ویلت ہو چکی ہے اگر ایک ٹائم تھا کہ ویلت کے لیات سے اگر ہم بات کرے تو ہم ٹھیک ٹھاک تھے نورمل تھے اگر ایٹیس میں جائیں گے نائنٹیس میں جائیں گے نورمل چل رہے تھے ہم ہم نے نائنٹیس کے اندر ہم نے ایٹومک پاور بھی بن گئی ایٹومک پاور بننے سے میڈل ایس ہماری طرف بہت زیادہ اڈریکٹ ہوا دنیا ہماری طرف بہت اڈریکٹ ہوئی پاکستان سے پاکستان کی کوئی ویلیوز تھی دنیا میں آج ہم اپنی ویلیوز کو تبدیل نہ کر پائے ہم اپنی مینڈشٹ کو چینج نہ کر پائے ہم فانیلشل مطلب انڈیپینڈنٹ کی طرف نہیں جا پائے آج دنیا ہمیں نہیں پوچھتی دنیا کو میڈل ایس نے بھی ہمیں چھوڑ دیا کیا بجوات ہے کہ انڈیا کی واہ واہی ہوتی ہر طرف انہیں پوجا جاتا انہیں بلایا جاتا ان کے پرائیم منسٹر کو ریڈ کارپیٹ کے اندر بلایا جاتا جب کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو پندرہ دن پہلے ایک تمام میں چروع ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر ان کے پرائیم منسٹر خود آتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لئے ہمیں یہ ویلیوز کیوں نہیں ملتی مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کی کمی ہے اور ہمارے مقابلیں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انہوں نے اپنی ایجوکیشن کے پر ہم سے زیادہ توجہ دی ہے تو حالانکہ ہم دنیا میں پانچ میں چھٹے نمبر پر ہیں پاپولیشن کے حساب سے ہماری ایکانومی پانچ میں چھٹے پر نہیں ہے شاید وہ چالیس ہی ہے اس کے آس پاس ہماری وجو ایکانومی وہ افغانستان بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئی ہوئی ہے کیا کہیں گے کہ کیا ہم نے اس ملک کے بارے میں یہ سوچا تھا کہ یہ حالات دیکھنے پڑ جائیں گے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ افغانستان بھی ہم سے آگے نکل جائے گا بلکل یہ بڑی افسوسناک ہے ہمارے لئے شرمیندگی کی بات بھی ہے لیکن ہمیں ہمیں اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا چاہیے ایجوکیشن اگر اچھی ہوگی اس سے کیا ہے ہم سیکھیں گے ایکانومی کو سیکھیں گے پروڈکٹ کی منفیکٹنگ سیکھیں گے اور وہی ہم جب باہر بیچیں گے ہماری کوالٹی ہوگی پروڈکٹس کی تو لوگ خریدیں گے دنیا خریدے گی اور ہمارے پاس پیسہ آئے گا اور یہ ساری چیز بیس کر رہی ہے آپ کی پچھے ایجوکیشن کی کوالٹی پر تو جب یہ ٹھیک ہوگی ہماری فوج بھی بہتر ہو جائے گی ہمارے پاس اصلہ بھی اچھا آ جائے گا اور ہمارے پاس ایکانومی کے جو مسائل ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی دنیا بھی ہمیں سلام کرے گی پھر یہی دھائی لینڈ والے شاید یہ بھی کہہ دیں گے کہ دنیا میں اگر سکون چاہیے پیس چاہیے تو پھر اسلام کو فالو کرے گا پاکستان کے سلام سے بات اتن ہے کیا کہنا چاہیں گے یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں پاکستان کی شہریہ میں سمجھ آ رہی باتیں کیا ہمارے اوپر لیول کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہم اپنا پچاسی پرسن ایٹی فائی پرسن جو ہم وہ ڈیفنس پہ لگا رہے ہیں اگر وہیں ہم انڈیا کے ساتھ جس طرح سے چائنا اور لڈا کا مسئلہ اپس میں ٹریڈ کر رہے ہیں وہ اسی طرح ہم انڈیا کے ساتھ بھی وہ مسئلہ ایک طرف رکھو یار اسے کون کہہ رہا کہ کچھ کرو یا کچھ بھی کرو اسے ایک طرف رکھا ٹریڈ کر لینے چاہیے ہمیں کیا لگتا کہ آپ کو اگر ہم ٹریڈ کر لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری معیشرت کے مسائل ہماری اکانومی سٹیبل ہو جائے گی دیکھیں اس میں ہمیں ٹریڈ کرنے کا خواہدہ سے زیادہ نقصان ہے نقصان اس لیے ہے کہ وہ ان کی ہر چیز اچھی ہے ہم سے پروڈکس اچھی ہیں ہم اگر ان سے کرتے ہیں ہماری جو پروڈکس ہیں جو پاکستان میں ہم جو منفیکچر کر رہے ہیں جو ہمارا منفیکچر ہے اس کی پروڈکس رک جائیں گی جیسے ہم نے چائنہ کے ساتھ کیا تھا ہماری کتنی فیکٹریز جو ہے نا چائنہ کی بجا سے بند ہوگی تھی کیونکہ ہم ہماری فیکٹریز کی وہ کوالٹی پروڈکس نہیں تھی وہ چیز نہیں دے سکے وہ اتنی چیپس نہیں تھی وہ کوالٹی بھی نہیں تھی ہم پیچھے رہ گئے ہمیں پہلے اپنی پروڈکس کو اچھا کرنا چاہیے میں نے تقریباً نائنٹیز میں بکس کچھ پڑی ہوئی ہیں اس وقت انڈیا جو ہے وہ جیسے بھی تھا اپنی گاڑییں بناتا تھا حالانکہ ہم ان کی جب موویز کو دیکھتے تھے ان کی جب موویز کو دیکھتے تھے تو ہم بڑے ایران ہوتے تھے کہ اتنا بڑا ملکہ رو ہے ایسی بے دھنگی قسم کی گاڑییں ان کے پاس اور ہم ہمارے باس گاڑییں لیکجری تھی جیپنیز تھی لیکن وہ انہوں نے جیسی بھی تھا انہوں نے اپنے ملک میں مینی فیکچر کیا اب ان کی یہ انڈسٹری سٹرانگ ہوگی جب انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سٹرانگ کر لیا پھر انہوں نے دوستوں کے دعویٰ دی کہاں اپ ٹریڈ کر لیں اب ہماری یہ سیچویشن ہے کہ اس سیچویشن میں ہم کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا اگر ہم اپنے پڑوسی سے کریں گے ڈیلی گاڑیوں کے کتارے لگ جائیں گی اور وہیں گاڑی جو جپان سے ہم منگواتے ہیں آلٹو گاڑی جو یہاں پر آتے آتے جو کہ اس کی کیمرت ڈائی لاک سے سیدھے 31 لاک 32 لاک میں جا رہی ہے اگر ہم انڈیا کے ساتھ کریں گے انڈیا کے اندر وہیں آلٹو ڈائی لاکھ روپے میں بک رہی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوگا اگر مہندرہ یا ٹاٹا یہاں پر آگر انویسمنٹ کرتے ہیں اپنے کوئی یہاں پر پلانٹس لگاتے ہیں گاڑی منفیکچر کی بینفیٹ تو ان کو بھی ہوگا لیکن ہماری عوام کو سہولت تو ملے گی گاڑی سستی تو ہو جائیں گی چیزیں سستی تو چینہ سے بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں نا سار کریں گے تو ہے نا سار ایک بھی گاڑی منفیکچر کمپنی نہیں لگی آج تک آج ہم سارے جتنے بھی گاڑیاں سمبل ہی کر رہے ہیں ہر جو ملک سمگا پارٹ سمگا کہ یہاں پر بس لہا کر یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں گورنمنٹ کے پاس جو مجھے نظر آتا ہے کہ ان کے پاس وہ ویجن نہیں ہے جو باقی ملکوں کا جو ہم سے پیچھے تھے اب بہت آگے نکل گئے ہیں ان کے پاس اچھا ویجن تھا ہماری گورنمنٹ کی نہیں تو پھر سٹیویلٹی نہیں ہے گورنمنٹ کی تو یہ سارے کیس فیکٹر ہیں جب تک بات ادھر آ جاتی ہے جب ہمارے پاس قولٹی آف ایڈیوکیشن ہوگی تو ہمارے ہی یہی قولٹی آف ایڈیوکیشن لے کے لوگ ہی اوپر جائیں گے انہوں نے پھر اس کو کرنا ہے کتنا ٹائم لگے گا اس ایڈیوکیشن سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ایک نسل کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم درکار ہے مینیموم بھی ایک ڈیکٹ تو چاہیے نا دس سال تو چاہیے آئیسا آئیسا یہ جو اکانومی تینکا تینکا کر کے آتی ہے پیسہ جو آتا ہے نا تینکا تینکا آتی ہے اور جاتی ہے تو ایک دھم سے جاتی ہے آج انڈیا نے فور ٹریلین ڈولرز کی اکانومی بنا لی اپنی ان کے پاس ریزرو چھے سو بلین ڈولرز کے ریزرو ہے سوچنا چاہیے نا ہمیں ایزا ہم یہاں پر کہہ دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم ان سے زیادہ مضبوط ہیں ہمارے پاس ہار چیز ہے اگر ہم فیکٹس پر بات کریں تو کچھ بھی نہیں آرہا ہمارے پاس کہ ہے کہ نہیں آسا ایسی یہ کہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں بہت زیادہ ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو اب یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے وہ جو لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم کیسے ریپرلی اوپر جا سکتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکی سو مجھ بہت زبردست والیکم السلام ورحمت کیسے ہیں محمد اللہ میں ٹھیک نام آپ کا محمد عزمہ ریاض کیا کرتے ہیں میں جوب کرتا ہوں پرائیویٹ زبردست ہو گیا بات کرنے کا پرپس یہ کہ جو میں بھی بات کرنے لگا ہوں اس کو آپ نے پوزیٹیو میں لینا ہے پوزیٹیو میں لے کے ڈیفرنسی ایڈ کرنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ابھی ایک تھائیلینڈ کے پرائیم منسٹر نے اعلان کیا ہے تھائیلینڈ کے پرائیم منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ورلڈ کے اندر پیس قائم کرنا چاہتے ہو امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ہندوز کی ویلیوز کو جو کہ ہندو کے اندر جو ویلیوز جو ان کے مذہب کی ویلیوز ہیں ان کو اپنا ہو پھر دنیا میں امن قائم ہوگا ان کا کہنا یہ تھا کہ دنیا میں جہاں پر جنگ لگی ہوئی ہے جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں پر ہندو پوزیٹیویٹی کر رہے ہیں وہاں پر ہندو کی طرف سے پوزیٹیو بیانات آتے ہیں تو تھائیلینڈ کے پرائیم منسٹر کا یہ کہنا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو دنیا کو اس ٹائم امریکہ کے اندر نائنٹی سے بڑی بڑی کمپنیز کے اندر سیوز ہیں انڈینز اس کے بعد یوکی کے جو پرائیم منسٹر ہیں وہ بھی انڈینز ہیں وہ بھی ایک ہندو ہیں تو پوری دنیا کیا وجہات ہے کہ انڈینز کو ہندوز کو ویلیو پروائیڈ کر رہی ہے ہم بات تو مسلمان کی بھی ہونی سے یہ لیکن ہماری بات نہیں ہو رہی کیا وجہات ہے اصل میں میں آپ کو ایک چیز لیکن لیکن آپ دیکھیں دنیا میں ہندو ازم یا کرسٹین ازم یا جو بھی ہے یہ سب مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں آپ ہر فیلڈ میں دیکھ لیں پاکسان کے علاوہ انڈیا میں چلے جائیں گجرات میں چلے جائیں انڈیا کے آپ برما میں چلے جائیں ایران میں عراق میں شام میں فلسطین میں دیکھ لیں یہ سب لوگ جو ہیں یہ مل کر اسلام کو دبا آ رہے ہیں آپ نے ایک بات کی کہ جس طرح سے اسلام کو آپ دبا آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود اتنا پاورفل ہونا چاہیے ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے امال کتنے کو ہیں سعودی عربیہ میں آپ چلے جائیں دبای میں آپ چلے جائیں وہاں پر کل مجھے ایک بندہ ملا ویڈیو میرے پاس اویلیبل آپ جا کر دیکھئے گا ویڈیو دبای کے اندر پاکستانی ہے وہ پاکستان آگے کہتا کہ بھائی وہاں پر پاکستانی کو پوچھتا ہی نہیں ہے ہم اتنے بے ایمان ہیں ہم وعدہ خلافی کرتے ہیں ہم کسی چیز کو پورا نہیں کرتے وہ ہم سے زیادہ ہندووں پر انڈیا کے مسلم انڈیا پر زیادہ یہ یقین کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی تو ہماری کلتی نا دنیا کو ہم اگر اماندار ہو کر ثابت کریں گے تو ہماری ویلیوز کچھ اور ہوں گی دیکھیں اگر ہم نے اپنے آپ کو پاور فول کرنا ہے اپنے آپ کو ریسپیکٹ کے قابل کرنا ہے تو ذاری بات ہے ہمیں اماندار ہونا پڑے گا لیکن اماندار ہونے کے لئے بھی ہمیں اسلام پڑنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں پاکستان میں دیکھ لیں اس سٹی میں دیکھ لیں اس وریعظم میں دیکھ لیں مسلمان جہاں جہاں بھی غوار ہو رہے ہیں ان کی اپنی وجوہات ہیں ٹھیک ہے ہم بلکل بھی کسی بھی ادارے میں ہم امانداری سے کام نہیں کر رہے آپ ریلوے میں چلے جائیں پاکستان کے آپ پی آئی اے میں چلے جائیں آپ یہ جو لاور کا ہے یہ سی ڈی اے ہے یہ لاور کا این ڈی ایم میں ہے یہ جو بھی ادارہ ہے آپ اس کو پیسے دیں گے تو آپ کا کام ہوگا جب ہم اپنے ادارے میں اپنے لوکل گورنمنٹ میں اپنے آس پاس اپنے اردگرد اپنی پرسنل لائف میں اپنے گھر میں اپنے باہر میں اپنی مسجد میں اپنے سکول میں ہم کسی قسم کی امانداری نہیں اپنائیں گے تو دنیا میں ہمارا کیا مقامون ہے بھئی یہ جو دنیا ہے یہ ایماندار لوگوں سے بری پڑی ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اسلام سب سے ایماندار ہے آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں ہماری خامیاں کی ہیں نو ڈاؤٹ اسلام پریارٹی بھی ہے اسلام سب سے اوپر ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام کو ریپریزن کر رہے ہیں آپ آپ مجھے بتائیں میں اپنی بات کروں ہم لوگ پانٹ ٹیم نماز نہیں پڑتے ہم وقت کے بابان نہیں ہے تھائیلینڈ کے جو پرائم منسٹر نے جو بیان دیا آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں وہ اس سیکل میں سے گزرا ہوگا کہیں نہ کہیں اسے ہماری جیسے بیمان مسلمان ملے ہوں گے جس کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہوگا کہ بھائی یہ مسلمان تو وعدہ کرتے ہیں وعدہ پورا نہیں کرتے کوئی ہماری جیسا میری جیسا کوئی پاکستانی ملا ہوگا جس نے اس کے ساتھ بیمانی کی ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اپنی ویلیوز کو ہمیں اپنی ویلیوز کو پریورٹی پر رکھنا چاہئے ہندوز کی جہاں پر بھی دیکھو سعودیہ میں بھی عربی تعریف کرتے ہیں ہماری کیوں نہیں کوئی تعریف کرتا ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہماری ایک مثال ہے لوکل بد سے بدنام برا میں بھی تھائیلینڈ کا پرائم منسٹر کسی بھی اچھے مسلمان کو بنام ملا ہو زندگی میں ٹھیک ہے لیکن ہم بدنام ہو چکے ہیں اسلام کو بدنام کر دیا گیا ہے دیکھیں سب سے زیادہ لاشے بھی ماری گرتی ہیں اور سب سے زیادہ بنام بھی مذہب ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے پہلے بھی بات کیا ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اپنے ملک کو چینج کرنا ہے اسلام کے جنڈے کے نیچے فرقہ واریہ سے نکل کر کٹھے ہونا ہے پھر ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں گے کہ بھائی give and take آپ اس سہار سے ہمیں عزت دیں گے تو اس سہار سے لیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے ہمیں ایک کرنے کے پیچھے ملاؤں کا بہت بڑا آت ہے یہاں پر تو ہم شیعہ سنی بنے بڑے بڑے ہیں شیعہ سنیوں کو مار رہا مسلم شیعہ کو مار رہا اگر اس طرح ہی ہم دنیا کو ری پریزن کریں گے تو ہم اسلام کے علم بردار کدھر ہوں گے ہم دنیا کو کیا بھی ری پریزن کر رہے ہیں ہم تو آپس میں لڑ مر خبر رہے ہیں تو دنیا تو ہماری کہاں تاریف کر کے ہندو کی کرے گیا نہیں میں آپ کو ایک اور چیز کلیر کر دوں دیکھیں علماء جو ہیں شیعہ ہو سنی ہو اہلِ حدیث ہو یا دیوبندی ہو یہ سب علماء جو ہیں اسلام کو ری پریزن کر رہے ہیں اگر کوئی دیکھیں سو پانچ انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی اگر کوئی سو میں سے ایک بندہ فرقہ واریت پھلاتے تو آپ اس کو عالم نہ کہیں آپ اس کو ملہ نہ کہیں آپ اس کو مولوی نہ کہیں آپ اس کو مذہبی فرقہ پرس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو مولوی عالم دین فقہ کا حدیث کا عالم شیخ نہیں کہہ سکتے تو الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے ایسے علماء میری نظر میں مجود ہیں ہم میرے سے بھی زیادہ دنیا گھومے ہوں گے آپ کی نظر میں بھی ہوں گے بہت سارے لوگ خود متعلقہ کر رہے ہیں جو اسلام میں امن کا درست دیتے ہیں آپس میں محبت کا درست دیتے ہیں یہ جو علماء کی آپ بات کر رہے ہیں ہر مولوی فرقہ پرس نہیں ہے ہر مولوی کی بات نہیں کر رہا ہم ہے کچھ ملہ ایسے ہیں جو نہ سائنس کو پرموٹ کر رہے ہیں سائنس نہیں پڑھیں گے ہم ترقی کیسے کریں گے نہ تو یہاں پر صرف اور صرف ایک ہم اس کنفیوزنگ میں ہے کہ بھائی وہ تم نے ایسے کر دی تم کافر وہ شیعہ ہے تو تم کافر ہم یہاں پر ہر بندے کو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں تو جنت میں کون جائے گا دیکھیں میری بات سنے یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں یہ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں مسلمانوں کے آپ پس کے معاملات بلکل 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 آپ برسگیر میں دیکھ لیں سب سے زیادہ جو مسلم سہلہ یہ برسگیر میں ہے ٹھیک ہے جہاں پہ صوفیاء علماء مطلب وہ محدث یہاں وہ صوفیزم زیادہ تھا اس وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے واللہ و عالم اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے اس میں اچھائی ہو سکے گی کہ نہیں ہو سکے گی لیکن میری سب سے ریکویسٹ ہے یار جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اماندار ہونا پہلے ضروری ہے مسلمان ہے وہ جنت میں جائے گا آپ حقوق اللہ بھی ادا کریں آپ حقوق اللہ بات بھی کریں کوئی بندہ کافر نہیں ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے دل سے پڑھ لے گا اور جو کہتے ہیں یہ جو کافر ہے کافر ہے کافر ہے کافر ہے اس کا کیا حال ہے دیکھیں اس میں یہ چیز کلیر ہے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے کافر بہت بڑا فتوہ ہے کافر کسی کو کہنا بہت بڑا فتوہ ہے یار پائنٹر کھڑے ہو کے گالیاں بھی میں نے سنی ہوئی ہیں دیکھیں اس میں میرا قصور ہے اس میں آپ کا قصور ہے آپ کے مسئلہ کا مولوی سٹیج پہ بیٹھا ہوگا وہ دو گالیاں دے گا آپ نیچے سے کہیں گے نعرہ ہے تقبیر میں کہوں گا نعرہ ہے رسالت یار ہمیں ایسے نہیں کہنا آپ نے کہنا ہے کہ بھئی آپ نے گالی دی ہے آپ اس کو ثابت کرو اور ہم ڈرتے کہتے نہیں ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے اس کے پندرہ بندے سائیڈ پہ بیٹھے ہوں گے وہ ہمیں مار دیں گے جد سے پوچھو ہمیں زندہ جلا دیا جائے گا بھئی ہمارے گھر والوں ہماری لاش بھی نہیں ملے گی ہمیں اسی سے بچنا ہوگا جد سے پوچھو جد سے پوچھو سر جد سے پوچھو تو ہمارے عدالت کی توہین اگر مولوی سے پوچھو تو مذہب سے باہر ہوگے اگر آپ پوچھو گے ہمارے آرمی سے تو آپ نے کر دیا لو توڑ دیا دیکھیں الحمدللہ آرمی ایک بہت رسپیکٹیبل ادار ہے میں ہر چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں عدالت عدلیہ ایک بہت رسپیکٹیبل ادار ہے علماء بہت زیادہ رسپیکٹیبل لوگ ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے ہر بندہ برا نہیں ہوتا لیکن یہ چیز میں کلیر کر دوں ہر بندہ اچھا بھی نہیں ہوتا ایک ہی دارے میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے برے لوگ بھی ملیں گے یار آپ برے لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو اس مولوی کی محفل میں آپ کیوں جاتے ہو جو ممبر پہ کھڑا ہو کے گالیاں دیتا ہے آپ وہ گالی دیتا ہے آپ نیچے سے کہتے ہو نعرہ تکبیر نہیں کہنا ٹھیک ہو گیا آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے آپ کو کیسا لگا ضرور بتائے کے کمیٹ بوکس میں کلیر کر دوں کہ ہنڈویزم جو ہے یہ دنیا میں فسادات پھیلا آ رہا ہے لیکن ان کی جو پاپلیریٹی ہے وہ ان کے جو حکمران ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں وہ ان کی بیس پہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ میں کسی کی میند رائے گا نہیں کرتا ٹھیک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ مسلمان یا اسلام کے علاوہ آخرت میں کسی بھی مذہب کا کوئی حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی جو بھی اچھائیاں ہوں گی ان کو اس دنیا میں ان کا سلحہ ملے گا اس لیے ہنڈویزم دیکھیں وہ پاکستان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ لیں چلیں ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سے ہر فیلڈ میں آگئے ہیں ریلوے دیکھ لیں فلائٹس دیکھ لیں آپ ان کی انجینئرز دیکھ لیں سیول دیکھ لیں جو بھی دارہ دیکھیں وہ ہم سے بہت آگئے ہیں اس لیے وہ دنیا میں اپنا وہ پیسے کے بلبوتے پر اپنی تعریف کروا رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اسلام کو اپنانا چاہیے کم سے کم ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم اسلام کو اپنائیں ٹھیک ہے ہم پائنٹ ہم نماز نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو ہم نے اسلام کو کیا ہم اپنی زندگی میں اسلام لائیں گے اپنی زندگی میں جب اسلام آ جائے گا تو ہم پاکستان میں اسلام لائیں گے پاکستان میں آئے گا تو پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اسلام جو ہے یہ امن کا درس دیتا ہے اسلام جو ہے یہ انسانیت کا درس دیتا ہے اسلام جو ہے یہ اچھائی اور برائی میں فرق کو واضح کرتا ہے آپ نے بات کی اسلام کی آپ نے اچھی بات کی لیکن آپ نے جو ہندوئیزم کے بارے میں بات کی ہمیں تھوڑا سا کسی بھی ریلیجن کے بارے میں برا کہنے سے پہلے سوطفہ سوچنا چاہیے ہم اگر یہ کہیں گے ہندو اچھے نہیں ہندو برے ہیں